دلے کے مکہ منتری اروند کے جوال کے لیے آج کا دن کافی اہم ہے شراب نیتی گھوٹالے معاملے میں تیہار جیل میں بند اروند کے جوال کو آج راحت ملے گی یا نہیں جیل میں اس پر آج دلی ہائی کوٹ سنوائی کرے گا مہی سی ایم کے جوال کے سمردکوں پر ہائی کوٹ کے فیصلے کا انتظار ہے ہائی کوٹ میں سی بی آئی سے جڑے بھرسٹا چار نیرو دھگت نیم کے معاملے میں سنوائی ہوگی اور کہ جوال نے جمانت کے علامہ اپنی گرفتاری کو دلی ہائی کوٹ میں چنواتی دی ہے خاص بات یہ ہے کہ اروند کے جوال نے سی بی آئی سے جڑے معاملے میں جمانت کے لیے نیچلی عدالت میں یاج کا داخل نہیں کی بلکہ سیدھا دلی ہائی کوٹ کا دھرواجہ کھٹ کھٹایا ہے پچھلی سنوائی پر ہی سی بی آئی نے اس پر آپتی بھی جتائی تھی لیکن سی ایم کے جوال کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ جمانت کے لیے سیدھا ہائی کوٹ آ سکتے ہیں سپریم کوٹ نے اپنے کئی معاملوں میں یہ باوستہ دی ہے جس کے بعد کوٹ نے سی بی آئی کو جواب داخل کرنے کو نوٹس دیتے ہوئے سنوائی کے لیے آج کا سمیہ دیا ہے اس سے پہلے اروند کے جوال کو ایڈی معاملے میں سپریم کوٹ سے پہلے ہی راحت مل چکی ہے سپریم کوٹ نے اروند کے جوال کو اپنی گرفتاری کو چنواتی دیتے ہوئے اسے عوید بتایا تھا سپریم کوٹ نے اس معاملے میں اٹھائے گئے کانونی سوالوں کو دیکھنے کے لیے معاملے کو بڑی بینچ کے پاس بھیج دیا تھا اس کے بعد کوٹ نے انترین جوانت دینے کا آدیس دیا تھا اگر دلی ہائی کوٹ میں سی بی آئی معاملے میں کیجریوال کو راحت ملتی ہے تو انہیں جیل سے باہر آنے کا راستہ ساف ہو جائے گا اور سی ام کیجریوال شراب گھوٹالے معاملے میں مکھیار اوپی ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے وہیں سی بی آئی نے کتھی تابکاری نیتی گھوٹالے معاملے سے جڑے بھرستہ چار کے معاملے میں کیجریوال کو 26 جون کو تیہار جیل میں گرفتار کیا تھا وہیں دلی ہائی کوٹ نے کہیں نہ کہیں ایڈی کی اس یاجکہ پر سنوائی کے لیے سات اگست کی تاریخ تے کی ہے جس میں دلی کے سی ام اروند کے جیوال کو جمانت کو چنواتی دی گئی ہے یہ آج کا اب رد ہو چکی ہے شراب نیتی معاملے سے جنہیں منی لانڈرنگ معاملے میں دائر کی گئی ہے وہیں جسٹس نینا بنسل نے کہا ہے کہ ایکل پیٹ کو کیجوال کے وکیل نے بتایا ہے کہ کینڈری جاج ایجنسی نے رویوار کو قریب 11 بجے انہیں اپنے جواب کی ایک پرتی سوپی ہے اور ان کا اس کا جواب دینے کے لیے سمیں ہونا چاہیے اور وہیں دیکھا جائے تو اب مانا یہی جا رہا ہے کہ اروند کے جوال کو پوری طریقے سراحت ملنے کی امید جتائی جا رہے ہیں وہیں کوٹ نے کے جوال کو دو سپتہ کا سمیں دیا ہے اور اس معاملے میں ساتھ اگست کے لیے سوچی بد کیا گیا ہے کے جوال کو 20 جون کو ایک ٹرائل کوٹ نے جمانت دی تھی حالانکہ ایڈی نے اگلے دن ہی ہائی کوٹ کا رکھ کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ٹرائل کوٹ کا آدیش انوچیت ہے اور ایک طرفہ اور گلت ہے ساتھ ہی ساتھ نشکرس اپرسنگیق تتیو پر آدھاری تھے اس کی وجہ سے ان کو کسی بھی طریقے کی جمانت نہیں ملنی چاہیے لیکن پورا اگر ماملہ دیکھا جائے تو کئی نہ کئی اروند کے جوال کو اب راحت ملنے کی پوری امید جتائی جا رہی ہے